بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بنیلا آئس کریم کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہم انسٹینڈ رفان بنیلا آئس کریم پاولر سے بنائیں گے تو جن کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں میں نے ہاپ کے جی ملک لے لیا ہے اور اس میں سے میں نے یہ دیکھے تھوڑا سا تقریباً ایک چوتھائی کپنے ملک نکال لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس 3 ٹیبل سپون چینی ہے اور یہ آئس کریم پاولر ہے تقریباً یہ آپ نے یہاں میں نے 4 ٹیبل سپون لیا ہے ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے آپ نے ایک پتیلے کے اندر سارا گسارا دول ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے چینی ایڈ کر دینا ہے اور اب میں اس کو چولے پر رکھ کے اُبال آنے تک پکاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس میں چولے پر رکھ لیا ہے اور اب میں اس کو اُبال آنے تک پکاؤں گی اس ٹائم تک یہاں پر جو ہمیں ملک الارگ سے سیپریٹ کیا تھا یہ ہم نے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی آئس کریم پاولر کے اندر اور اسے مکس کر لوں گی اور اسے میں اس طرح سے مکس کر کے اس میں اس کو گھول لوں گی اور یاد رہے اس میں بلکل بھی لمس نہ پڑیں یہ دیکھیں اچھا سی میں نے اس کو گھول لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوسرے بھی بوائل آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو مکسٹر تیار کیا تھا منیلا ایس کپ کا وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے پہلے ہلکا سا مکس کر لیں اور پھر وہ مکسٹر آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے مکسٹر کرتے رہنا ہے تو یہ سارا کا سارا میں نے ایڈ کر دیا اور ایڈ کرتے ہی کافی گھڑا ہو چکا ہے اور اب اس کو تقریبہ دو سے تین منٹ تک اور زیادہ گھڑا ہونے تک ہم نے دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے پکا لیا اور یہ کافی حق تک جاتا ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک باول کے اندر ٹرانسپر کروں گی تو یہ دیکھئے میں اس کو نیچے رکھ لیا ہے اور اب اس کو ہم جیسے ہی تھندہ ہوتا ہے اس کو باول کے اندر ٹرانسپر کر کے ہم نے اس کو پھر سر میں رکھ لینا ہے اس کو اس طرح سے لکس کرتے رہے ہیں تو یہ دیکھئے کہ تھندہ ہو چکا ہے یعنی کہ رون ٹمپلیچر پر آ گیا ہے اگر آپ کو اس کے لیے پور کروں گی سالہ میں نے اس کے لیے پور کر دیا ہے اب میں اس کے لیے پور کر دیا ہے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اپنے آدھے گھنٹے سے ٹھنڈا ہونے تک اس کو فریج پر رکھنا ہے اس کے لیے پور کریں آپ ساتھ سے کھنٹے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو مکسٹر سے مکسٹر سے بیٹ کروں گی ساتھ سے آپ اس کو حلقا سا مکس کر لیں اور اس کے بعد اسے آپ نے تقریبا تقریبا دس میں اچھے ترکی سے بیٹ کریں گے دیکھیں تقریبا میں نے اسے دس منٹ تک اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اب یہ میں پاس ہے اور پرسکرین یہ ہم ہاپ پیکٹس پر یوز کریں گے اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں تو دیکھیں میں نے ایڈ کر لیا ہے اور اب میں اس کو بیٹ کروں گے تو یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے قریبا میں نے اسے دس منٹ بہت اچھے طریقے سے بیٹ کیا ہے یہ کافی کریمی بھی ہو چکا ہے اب ہم اسے سائٹ سے سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا مشلہ سے کریمی ہے یہ دیکھیں ہم سمچے سے سیٹ کر لوں گے اسے سیٹ کر لیا ہے اور اور اب اسے ریپ سے کور کر کے فریز میں رکھوں گی تقریباً دو سے تین گھنٹے اسے سوچا پہچے کر لیں گے ڈہی رکھوں گے کیا کہ رکھوں گے اسے ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور پھر ہم یہ اس کے مماری تیار ہو جائے ٹھیک ہے ملتے ہیں دو سے تین کھینٹے بعد تو یہ دیکھیں میں نے اس کے تقریباً دو کھینٹے پریج میں رکھا ہے اور یہ بھی کافی حضرت تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کے ریم خرصو طاہر کے اس کو میں تقریباً دس منٹ تک دوبارہ سے بیٹ کروں گی یہ دیکھیں کتنا چاہ سے جم چکا ہے یہ اس طرح سے کرنے سے یہ زیادہ کریمی بنتا ہے اور بہت ہی اچھے آپ کے ایس پیم ریڈی ہوگی تو اب اس کو تقریباً دس منٹ تک بیٹ کرتے ہیں دیکھیں تقریباً میں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو زیادہ کر لیا ہے اور اب یہ اور زیادہ پلپی ہو چکا ہے اور یہ بہت گاڑا ہو چکا ہے اور اتنا کریمی ہے کہ اب اس کو دوبارہ سے کور کر کے اس کو فریج میں آپ رکھ دیں گے قریباً آپ نے سب پانچ گھنٹے پر فریج پر رکھنا ہے تب تک اتنے دے تک آپ رکھتے ہیں کہ اچھے سب جم نہ جائے جیسے آپ کو لائک سب جم گئی ہے تو آپ اس کو سب کر چکتے ہیں اب اس کو سوڑا سا سیٹ کر لیں ٹھیک ہے بڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں اب میں اسے ریپ سے کور کر کے فریج پر رکھوں گے ٹھیک ہے بڑا سا سیٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ اسے دش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہے بہت اچھے سے یہ دیکھیں جم چکی ہے ٹھیک ہے اب اسے دش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھئے کتنی کریمی بنی ہے یہ دیکھیں آپ کو سوفٹ ہے اور یہ کتنی زیادہ کریمی ہے اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب اور شیئر کریں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ